اسلام علیکم سٹورانٹس ورچلی ورسٹی میں کشام دید کتابیں کیسے خریدنی ہیں آپ نے ورچلی ورسٹی میں سٹیڈی کرتے ہوئے اس میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کانپور چینل اور ہم اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں ورچلی ورسٹی میں جو ہمارا چینل ہے وہ آپ کے لیے اسائنمنٹس، سکویز، ای ٹی سی ساری چیزیں ہیں جو بر ہم آپ کے لیے آتی رہتی ہیں تو سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آتی رہیں گی چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ورچلی ورسٹی میں جب آپ نے داخلہ لینا ہوتا ہے چونکہ یہ آن لائن سسٹم ہے تو بہت سارے سٹورنٹس جو پی ڈی ایف فائلز ہوتی ہیں ان سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو ساری کے ساری الیم ایس میں اویلیبل ہوتی ہیں لیکن کچھ سٹورنٹ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں جو ہارڈ کاپی ہے پرننٹڈ فارم بکس کی وہ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ورچلی ورسٹی میں وہ بھی بندوست کیا گیا ہے وہ آپ کتابیں میں لے سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں اس کا بھی مقصود طریقہ ہے کہ آپ نے پرچیز کیسے کرنی ہے اس ویڈیو میں سارا کچھ ہی بتائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو میں میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جینرل کو سبسکرائب کر لیں اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات ریکوائر ہوتی ہیں یونیورسٹی کے بارے میں تو وہ اسی صورت میں آپ تک پہنچتی ہیں جب آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں اور باقی اس کے اوپر آپ مختلف جو ٹاپکس ہیں مختلف پرابلمز ہیں آپ کی وہ اس چینل کے اوپر آپ آکے دیکھ سکتے ہیں اور آپ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ کلاسیں سٹارٹ ہو جگئیں انشاءاللہ کل سے تو بہت سارا جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کے لیے پی ٹی ایف میں بھی اور انڈورٹس میں بھی تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بکس کیسے پرچیز کرنے ہیں سب سے پہلے نیا ٹی اوپن کر لیں اور اس میں آپ لکھیں گے وی یو بک شاپ جیسے کہ آپ سکین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور جان پیج اوپن ہوگا وہ نیچے آپ دیکھیں گے وی یو بک شاپ یہ ویب سائٹ ہے آپ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس طرح کا پیج اوپن ہوگا سب سے پہلے آپ نے سائن ان کرنا ہے یہاں سے سائن ان چونکہ اس سٹوڈنٹ آپ ہوں گے اور کے جو لوگ ہیں وہ بھی مانگوا سکتے ہیں آپ وی یو کا سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے سٹوڈنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر ان باکس کے اندر اپنا آئی ڈی اور پاسورٹ دینا ہے جو جس سے آپ لاغن کرتے ہیں یہاں پہ لاغن کرتے ہیں آئی ڈی جو یوزر نیم ہوگا آپ کا اور اس کے بعد آپ کا جو پاسورٹ ہے وہ آپ نے دینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں کلک کریں گے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہوگا اور یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی دے دینا ہے جو آپ کا لائم ایس کا ہے جیسے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور پاسورٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو سائن انڈ کر دینا ہے سائن انڈ کریں گے تو جو وی یو بک شاپ کا پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا انٹرنیٹ سلو آئیں گے جیسے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تو یہ پیج اوپن ہو گیا ہم نے اس طرح ویڈیو کو روک دیا تھا تاکہ مزید جو لمبی ہے بلا بچہ نہ ہوتی چاہیے سلو کی وجہ سے پیج اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ تو اس طرح کا آپ کو سمیسٹر وائز سیزن اظر آئیں گی یہاں پہ مختلف ڈگریز کے نام لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کسی بھی ڈگریز کو آپ جو بھی ہے اس کو کلک کریں گے فرض کریں یہاں پہ ہم نے بیس انگلیش کو کلک کیا تو اس سے جو بکس ہیں اور اس کے جو ویڈیو لیکچر ہیں وہ ہماری سکرین کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سائٹ پہ جو ویڈیو سلیکچر ہیں جو ڈی ویڈی میں اویلیبر ہوتے ہیں چونکہ اس کی تو ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کر ہم چینج کریں کسی اور پروگرام کو بی ایٹ ہم نے 1.5 یر کو چوز کیا تو اس کے بھی جو ویڈیو لیکچر ہیں وہ ڈی ویڈیز اور ساتھ میں بکس شو ہو گئیں اس کے ساتھ اگر ہم مزید کوئی اور چوز چیک کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح اس کی بکس اور ویڈیو لیسنس جو لیکچرز ہیں وہ نظر آ جائیں گے تو اس طرح سمیسٹر وائز ہیں آپ سمیسٹر وان ٹو تری فور فائیو میں جاگے اس طرح اپنی چیزیں چیک کر سکتے ہیں اب ویڈیوز تو چاہیے نہیں ہوتی تو کم نے اس کو کیا کرنا انچیک کر دینا ہے اور باقی جو بکس ہیں ان کو ہم نے ایسی رہنے دینا اور جب اس کو ہم چیک آؤٹ کریں گے تو کھر اس طرح اس کی پرائس بھی سامنے آ جائے گی اور نیچے چیک آؤٹ بیلس بنا ہوا ہے ٹوٹل ادنے کی یہ کتابیں چیک آؤٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا نام آجے گا پون نمبر آجے گا اور یہ اڈریس جو ہے وہ آپ نے بلکل ٹھیک دینا ہے کیونکہ اسی اڈریس کے اوپر آپ کی جو بکس ہیں وہ ڈسپیچ کی جائیں گی یہ بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے آپ کا غلطی نہ ہو اس میں اور آسانی سے جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائیں وہ اس طرح کا ڈریس دیں گاؤں میں یا ایسے ایریاز جو دور دراز ہوتے ہیں تو اس میں ڈیلیوری جارہ مشکل ہو جاتی ساری چیزیں فائنل کرنے کے بعد آپ نے سیٹیز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد چیک بکس کو چیک کر کے آڈرٹ کنفرم کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ آپ کے سامنے انٹریفیس اوپن ہو جائے گا ایک رسید چیز آ جائے گی یہاں پہ دیکھیں تو معلومات ساری آ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ نے پرنٹ آٹر کر دینا ہے یہاں پہ ٹوٹل چارجز اور شپنگ چارجز بھی آ رہے ہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ کلی کر کے آپ مزید اس میں بک ایڈ کر سکتے ہیں مائنس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں واپس ہم اپ ڈیٹ کے اوپر آئے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم چاہیں کہ بھائی یہ ایک بک نہیں چاہیے تو ہم یہاں سے اس کو بلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جو کروس لگا ہوا ہے اس میں سجسٹ ہم نے ٹک کرنا ہے تو وہ بکس مائنس ہوتی جائیں گی ہمارے آرڈر میں سے اس طرح آرڈر ختم ہو گیا اور اگر آپ فائنل کر لیتے ہیں مگوانا چاہتے ہیں ہم اب ہم کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ تو ایک سمسٹر وائز سسٹم جیسے پانچ میں سمسٹر والے ہیں ان کا تو کوئی سمسٹر کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہم کے اوپر آئیں گے اور اس کے بعد لیکچر سینڈوٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کو شو کریں گے تو جتنی بھی ورچو یونسٹری میں اویلیبل ہوں گی کتابیں وہ کوڈ اور نام کے ساتھ آپ کے یہاں پہ سامنے آ جائیں گی تو آپ نے جو بھی آپ کو چاہیے ہوگی آپ نے یہاں سے اس کو چیک کرتے جانا ہے جو اویلیبل ہوں گی وہ یہاں پہ شو ہوتی جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کتابیں اویلیبل نہ ہوں اس کو کیسے لینا ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو یہ اس طرح جیسے جیسے آپ چیک کرتے جائیں گے وہ کتابیں آپ کے سائیڈ میں کارڈ میں ایڈ ہوتی جائیں گی اور اس کے بعد پھر آپ نے چیک آرڈر کر دینا ہے چیک آرڈر کریں گے تو اس طرح ہمارا آرڈر ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد اس کے ٹوٹل بیل بھی بن کے سامنے آ چکا ہے اس کا جو شپنگ چارجز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ اگر آپ کا آرڈر فائنل ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈیٹیل آپ ساری بک وائز چیک کر سکتے ہیں کہ ہر کتاب کی پرائز سامنے ہیں پھر آپ نے آرڈر فائنل ہے تو پھر آپ نے سبمیٹ کر دینا اس کو سبمیٹ کریں گے سبمیٹ بٹن کے اوپر کلک کر کے اور پھر یہ دوبارہ سے ایک چیزیں اس طرح کیا جائیں گی آپ اس کنفرمیشن کے لیے اور پھر آپ نے فائنلی پرنٹ جو آرڈر ہے اس کو پرنٹ کر لینا ہے اور پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو آرڈر اب کا ہے سامنے آپ کے پاس پی جایا ہے یہ آرڈر ہے آپ کی کتابوں کا اس کو آپ نے پرنٹ کر کے ایچ پیل بینک میں جمع کرانا ہے یاد رکھئے گا یہ کسی بھی اور طرح سے پیمٹ نہیں ہوتی اس کی نہ ایزی پیسل سے ہوتی ہے نہ ایچ پیل آن لائن سے یعنی آن لائن پیمٹ میتھڈ نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کا ایچ پیل بینک میں جا کے پی ہونا ہے پی ہونے کے بعد آٹھ سے ہفتہ تقریبا لگ جاتا ہے اور ہفتے کے اندر اندر آپ کی کتابیں آپ کے گھر کے جو دیئے ہوا اڈریس ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتی ہیں یہ ایک سیمپل سا طریقہ ہے آپ کو کتابیں منگوانے کا جو ورچل یونیسٹی سے اویلیبل ہوں گی اور اگر اس میں سے کچھ اویلیبل نہیں ہوتی تو پھر وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر چاہے ہیں تو آپ اس کی جو سوفٹ کپی ہے ویڈیو سے آپ کے الیمیس سے ڈانلوڈ کر کے آپ اس کو کر لیتے ہیں پرینٹ بھی کر سکتے ہیں خود بھی اگر چاہیں تو اور اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کی سامنے آ جاتی ہیں مزید آپ اس انٹر فیس کو جدہ اچھی طرح خود چیک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی اور خود سیکھنے کی کوشش کریں اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اس پیمٹ نہیں کریں گے آپ کی کتابیں نہیں آئیں گی اس لئے اگر اسی وجہ سے غلط آرڈ ہو جاتا ہے تو ایسا اس طرح ہے کہ آپ فیس نے ابھی تک پی نہیں کیا تو پھر جب تک آپ فیس پی نہیں کریں گے وہ نہیں آئے گا اگر آپ کو لگا تھا کہ وہ غلط آرڈ تھا تو پھر آپ صحیح آرڈر دوبارہ سے کر سکتے ہیں تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور تاکہ یہ ویڈیو آپ تک آئے اب آپ کیا رکھئے گا اللہ آپ پیس موسیقی